احمد رضا کہہ دیا جائے گا اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عشق امام احمد رضا مجسم ہو تو اس کو مولا نے دیا اس قادریت تاری کہا جا سکتا جب بھی آلہ حضرت کا نام آتا ہے آنکھوں سے آنکھوں چھلک پڑتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے پوری بریلی شریف میں آداخل ہو تو ننگے پیر جائیں ہم میں ہے کوئی جو اتنے عدب و احترام کے ساتھ جاتا ہو یہ آلہ حضرت کے نام پر کھانے پینے والے کبھی آلہ حضرت کے ستھے با فدا نہیں ہو سکتے وہ شخص تقریر کرے تو آلہ حضرت کا نام اور تحریر دیکھیں تو دو دو تین تین ستھر میں آلہ حضرت کا نام کی یہ منافقت ہے اور ان سے کہتے ہو کہ اسنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور میں یہ کہتا ہوں تم طریقے کے باوجود بھی سنجا نہیں کر سکتے اسنجا کرنے کے لیے اور غصر کرنے کے لیے اس سے مکمل طہارت حاصل کرنے کے لیے بینائی ضروری ہے بات کرتے ہو چیلنج کرتے ہو ذرا جرنا چاہیے میں کہتا ہوں بہت مزاق ہو گیا جماعت کا مزاق مت بلواؤ کہاں دے جاؤں دے جماعت کو آج پھر جوبنیت آگے بل رہی ہے غیر مقلیت آگے بل رہی ہے قادیانیت آگے بل رہی ہے اس کے خلاف تو تم دو جملے نہیں بہت سکتے آج زاکر نائک کے نام پر سب سے بڑا سنیت کا دشمن پی سیدی کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو گمرا کر رہا ہے اس کے خلاف دو جملے میں بولنے کے لئے تمہارے پاس طاقب نہیں ہے پی سی پی کا جواب دانے کے لئے مدانی چینے پھر جیا گیا ہے تو تمہارے سپیٹ آر لگتی ہونے در آ رہی ہے کہاں دے جاؤ گے اس جماعت کو کب تک تم حلوے پراتھے اور سیرہ ملیتی کے نام پر اس قوم کو لوٹ ہوگے آج نوجوانوں کام کی ضرورت ہے آج نوجوان باشاہو ہے آج علم کی ضرورت ہے آجش کی ضرورت ہے جد و جہد کی ضرورت ہے تہریفوں کی ضرورت ہے فیاست کی ضرورت ہے عموسی ضرورت ہے حتی کی ضرورت ہے علم کا جواب علم یہ دیا جا سکتا ہے دحالت کے بنیاد 건 نہیں نائرے لگاتے ہو آلہ حضرت کا زامن نہیں چھوڑیں گے کیا آلہ حضرت کے نام پر کو کتاب سا بھی لتھا تم نے آلہ حضرت کے نام پر کو ادھارہ بھی قائم کیا تم نے آلہ حضرت کے نام پر کو تحریک بھی قائم کی تم نے کسی بدقیدہ کو عالی حضرت کا شہدائی بنایا چیلنگ کرتے ہو کبھی مہرارہ کو کبھی مبارک پر کو کبھی دعوت اسلامی کو کبھی دارو المثاثیہ کو اور یہ فیضان ہے دارو المثاثیہ کا کہ آج پورے راجستان سنیت کی بحارہ نظر آ رہے یہ فیضان ہے حضور حافظ ملت کا کہ آج دنیا کے تمام علمی میدان میں حافظ ملت کے شاہد فرزندان شدیہ کے شکر میں نظر آ رہے جب تبلیغ میں ہی کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے ذریعے تقریباً نہیں بلکہ یقیناً پچاس سوی تک دیوبندیت پھیلی ہے اور جب سے یہ دعوت اسلامی شروع ہوئی ہے تبلیغی جماعت کا سانس رک گیا ہے اندر کا اندر اور باہر کا باہر اس کو نظر نہیں آ رہا میں نے ان کا نیٹ کھولا دارو المثاثیہ دیوبند تھا وہاں کے مفتیوں سے سوال کیا گیا ہے اے علماء دیوبند تم کیا کر رہے ہو آگے بڑو مدنی چینل گمراہ یہ پھیلا رہی ہے اس کا جواب دینے کے لئے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں تم کو پیسہ کی ضرورت تو ہم پیسہ دینے کی ضرورت ہم پیسہ پیس کرتے ہیں ورنہ تو یہ بیدہ اس میں لالفاظ لکھیں یہ بیدہ پوری دنیا پھیل جائے جائے دشمن گھوراہت محسوس کر رہا ہے کہ آلہ حضرت کا مشن پھیل رہا ہے اور یہ چند لونڈے ادھر ادھر آکے بگواز کر رہے ہیں کہ آلہ حضرت کی مشن کو بھٹا لگ رہا ہے آلہ حضرت کی فتا آلہ حضرت کی فتاوہ رزبیہ پڑھ کر سمجھنا تو دور کی بات ہدای کے برشی بھی نہیں پل سکتے آج علمی میدان میں درسگاہی میدان میں سب سے بڑا کارنمار جانت شفیہ انجام دے رہا ہے سارے داروم اپنی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور جو کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ انتشار کر رہے ہیں کیونکہ انسان کی فتلت یہ ہے کہ کچھ کریں داروم چلا نہیں سکتے چندہ کر کے بیدیوں کے نام رجشٹری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں اور داروم چلا نہیں سکتے تحریک چلا نہیں سکتے قلم چل نہیں سکتا اس کے لئے علم چاہیے کچھ نہ کرو تو سلویوں میں انتشار کرو اور انتشار کر کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لو اور چندہ لو بھر چلو اس سے کام نہیں چلنے والا ہمیں کہنا چاہتا ہوں کہ آج سعوت اسلامی دنیا کے بہتر ملکوں میں کام کر رہی ہے اور جہاں کہیں پہنس کے ممالک ایسے ہیں جہاں آلہ حضرت کے نام کو جاننے والے نہیں تھے قسم خدا کی یہ معمولی معمولی تعلیم والے یہ ہر صافے والوں نے اسلام کے پیغام سننیاں پر آلہ حضرت کے پیغام کو وہاں تک پہنچایا کبھی تم نے بھی دبائی میں استعمال کیا کبھی تم نے بھی آرب ممالک کے اندر آلہ حضرت کے نشن کے نام پر کوئی جلسہ کیا یہ سعوت افریقہ کے میدانوں میں کون کام کر رہا ہے یہ افریقہ میں کون کام کر رہا ہے یہ برطانیہ میں کون کام کر رہا ہے یہ ہارن کی سرزمین پر کون کام کر رہا ہے یہ امریکہ کی سرزمین پر قسم خدا کی اسلام مہنگا بہا پر انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے کہ کروڑوں سے کہیں کروڑ زیادہ ابھی تقریباً بیس کروڑ کی زمین جو ساڑھے چار کروڑ میں لیے اس کی بیس کروڑ ملنا ہے جس بومبے کی سرزمین پہ انہوں نے قائم کی ادارہ نے خود دیکھ کر آیا تو وہاں پر وہ جنرات آلہ حضرت کا حلام نے پھر لی مسئلہ آجا کے آلہ حضرت کے دشمن جنرات آلہ اور کام کیا ان کا آپ انٹرنیٹ ان کی بیس سائٹ دیکھیں آپ پوری بہار شریعت پوری فتاوہ رزویہ پوری ہدایے کے بخش اور پوری الملخوض تمام کتاب آلہ حضرت کی کنزل ایمان ساری کی ساری ان کی بیس سائٹ کا موجود اس کے باوجود بھی یہ وہاں بھی اس کے باوجود بھی یہ دیو بندی ابھی مہارا شریف مورد تھا تو حضور امین ملک جانتے ہو مہارا شریف کو جہاں آلہ حضرت مورید ہونے کے لیے گئے تھے اسی خانبادے کے سجادہ نشید امین ملک حضور امین میاں صاحب صلی اللہ دامت ورقادم کلسیہ انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ اپنے آخری صدام میں کہا ہم کو بھی سلے کلی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ آخر وہ مشین دکھاؤ کہ جس مشین میں نکال کر تم دیکھتے ہو کہ یہ سلے کلی ہو گیا یہ وہاں بھی ہو گیا یہ دو بندی ہو گیا اس کی سنیت کہیں سے نکل گئی وہ مشین ہے کہاں کہا یہ مہریں جو جھولے میں لیے گھنگتے پھرتے ہو کہ یہ وہاں بھی ہے یہ دو بندی ہے یہ قادیانی ہے یہ سلے کلی ہو گیا تمہارے مشینوں سے اور تمہاری مہروں سے کچھ ہونے والا نہیں اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جب کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ اگر کافر نہ ہو تو خود وہ کافر ہو جائے گا جو اس کو کافر ہوتا ہے مسلمان کو سلے کلی کہا ہے وہ سلے کلی نہ ہو تو وہ خود سلے کلی ہو جائے گا جو ان کو سلے کلی کہہ رہا ہے جہاں تک خوابوں کی بات ہے ارے خواب دیکھنے کے لیے کہ آپ دو گوارت نہیں پڑھیں گے ساتھ میں کہ میرے سائیڈ میں سو جو میں خواب دیکھوں وہ ساتھ ساتھ تم بھی دیکھنے ارے میں آپ سے بیان کروں کہ رات میں امریکہ چاند پر جانے کی بات کر رہا ہے رات میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند پر گیا اچھے محل میں سو رہا تھا تو آپ کہیں گے دلیل دو ارے میں خواب کی کیا دلیل دو میرے ساتھ تھا مگر میں کہنا چاہتا ہوں جو چندہ کرتے ہیں وہ چندے کا خواب دیکھتے ہیں کچھ لوگ میل کا خواب دیکھتے ہیں کچھ لوگ دکانوں کو خواب دیکھتے ہیں اور جن رات مدینہ مدینہ کرتے ہیں وہ مدینے ہی کا تو خواب دیکھیں گے جن رات مدینہ مدینہ کرتے ہیں وہ مدینے کا نہیں دیکھیں گے تو کس کا خواب دیکھیں گے یہ تو انسان کی فطرت ہے نفسیاتی اعتبار سے آپ دیکھو اور جن رات صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوں ارے یہ نوجوان ہیں اصم خدا کی یہ کوئی ایسی بات نہیں سنی سنائی نوجوان آوارہ نوجوان شرابی نوجوان تاش کھیلتے ہوئے نوجوان اور بگڑے ہوئے نوجوان کہ دعوت اسلامی سے قریب آئے اور ایسے آشک رسول ہوئے قسم خدا کی ان کے شہروں کو دیکھ کر مدینہ یاد آتا ہے ان کی یاداؤں کو دیکھ کر نبی کی سنتیں یاد آتی ہیں کس بنیاد پر تم کہتے ہوگی یہ آلہ حضرت کی مشن سے ہڑ گئے ہیں ذرا غور کرو قسم خدا کی اللہ کے سامنے بھی تمہیں جواب دینا ہے رسول اللہ کو بھی تمہیں جہرہ دکھانا ہے قسم خدا کی نبی کا دشمن کبھی نبی کا ایسا شہدائی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم دیوونگیوں کو بھی جانتے ہیں قادیانیوں کو بھی جانتے ہیں وہ دنراس سنت رسول کی بات کرتا ہو وہ دنراس مصطفیٰ جان رحمت کی صدا لگاتا ہو وہ صدا مدینہ لگاتا ہو وہ دوست کو پکارا تو مدینہ بولے وہ دوست کو رسط کرا تو مدینہ پکارے وہ موبائل پر حیلو کے بجائے مدینہ پکارے کیا مدینہ مدینہ کہنے والا مدینہ کا دشمن ہو سکتا ہے یاد رکھو پوری دنیا کی اکابل اہل سنت مولانا علیہ السادری کو سنی کہتے کیا ہیں بلکہ مولانا علیہ السادری کو نگرہ اور جماعت کا بانی بنانے والے کوئی اور نہیں تھے اہل سنت کے سب سے بڑے مناظر حضرت اللہ عن聯شاد القادرین خود اپنے ہاتھ سے ان کو اہل سنت تبلغی جامل دعوت اسلامی کا امیر بنایا تھی انہوں نے خود کبھی اپنے آپ کو امیر نہیں لکھا وہ لکھتے ہیں تسرہ مدینہ لکھتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو غلم لکھتے ہیں بندہ لکھتے ہیں ناچیز لکھتے ہیں حقیل لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے کبھی انہوں نے نہیں لکھا آقل کیسے بنیاد پر کہتے ہو تم کسی مدرسے کا چہرہ نہیں دیکھا کسی سے دستار بنزی نہیں آتی لی لمبے لمبے پوشٹروں میں نام تین تین سفر کے نام میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ نام لکھنا کا تن کو حق کس میں دیا ارے مولوگی ہو کر دکھاؤ یہ علامہ تن کو لکھتا کون ہے مگر مولا علیہ السادری پہ اس قدر زیادہ اعتراض میں کہنا چاہتا ہوں سنجید کی جیسا دیکھئے ہمارا مقصد نہ کسی غرض کرنا ہے نادانی ہے وہ بھی اپنے لوگ سنجید کی کے ساتھ سنو آپ کی اتحاد قائم رکھو اہل سنت و جماعت کا قائم کرو مسئلہ کہ آلہ حضرت کی مشن پر چلو اور جہاں تک ہو سکے سنتوں کی بہاروں پیدا کرنے کی کوشش کرو اتحاد زندگی ہے اور اصطلاف موت کسی چیز کو یاد رکھو یہ حضور حافظ ملت کا نعرہ تھا جس گاؤں میں اتفاق ہوتا ہے وہ گاؤں ترقی کرتا ہے جس قصبے میں اتفاق ہوتا ہے وہ قصبہ ترقی کرتا ہے جس قصبے میں اتفاق ہوتا ہے جب وہ قصبہ ترقی کرتا ہے اور جس جماعت میں اتفاق ہوتا ہے